پاکستان کے معروف کوبیمہ محمد علی سطپارہ نے بغیر آکسیجن سیلنڈر کے ماؤنٹ ایورسٹ سر کرنے کا اعلان کیا ہے محمد علی سطپارہ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے ہی بات کر لیتے ہیں سر بہت شکریہ آپ نے 24 نیوز کو وقت دیا سب سے پہلے فرمائے گا یہ جو فیصلہ آکسیجن کے بغیر ماؤنٹ ایورسٹ کی چوٹی سر کرنے کا ہے یہ کیسے کیا کیوں کیا یہ بیسیکی میں آپ لوگ کو بتاؤں کہ یہ ہمارا پروفیشنل ہے جیسے پاکستان میں ہاکی کرکٹ جو کومی کھیل ہے ماؤنٹ ایورسٹ جو ہے ہمارا کومی کھیل ہے تو شروع سے ہی ہم اس مشن میں ہوتے ہیں کلائبنگ ہمارا فیلٹ ہوتا ہے تو اللہ فضل کرم سے ننگ پربت میں نے ونٹر میں کیا تو وہ بھی سمجھ نہیں ہوا تھا وارٹ میں تو ابھی ماؤنٹ ایورسٹ کے اوپر جو ہے انیس سو اسی میں دو پولیش کلائم بارس نے اس کو اوپر ٹرائی کی ہے اور سمیٹ کیا ہے ویٹ آکسیجن تو ہم لوگ نے یہ ڈیسیجن لیا کہ ہم جو ہے ویڈاوٹ آکسیجن اس کو اوپر ٹرائی کریں گے اس کے لئے پوری کوم سے میری دعا کی اپیل ہے یہ میرا ملپ لائف کا سب سے بڑا پروجیکٹ ہے تو اللہ ہمیں جو ہے اس میں کامیابی دے دیں اسے سر یہ فرمائے گا اب بغیر آکسیجن کی اگر آپ چھوٹی سر کریں تو کتنی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے مشکلات کی آپ بات تو اتنی مشکلات ہمارے سامنا آتی ہے بغیر آکسیجن کے آپ کو ملپ دماغ کے اوپر جو ہے اٹیک کرتا ہے ہائی اٹیچوٹ اچھا دوسری بات جو ہے آپ کا بارڈی جو ہے ہیوی ہو جاتا ہے فروز بیٹ کا مسئلہ آ جاتے ہیں جس میں دو ہزار پندرہ میں میرا اسی لنگا پروت کے اوپر فروز بیٹ بھی ہوا تھا تو اس طرح کے ملپ پہ اتنی ڈفکلٹیز ہمارے سامنا آتی ہیں اس کو ہم سہتے ہیں اور اس پرچم کو لے کے اتنی انچائیوں کو ہم چھو لیتے ہیں تو باقی بغیر آکسیجن کے کرنا کوئی آسان کام تو نہیں ہے اچھا سر آکسیجن کے بغیر کیونکہ میں تو امیجن نہیں کر سکتی ہم تو ذرا سا بھاگ لے جوگنگ کر لیں تو ہم لوگوں کا سانس پھول جاتا ہے آکسیجن بڑی ضروری ہے زندگی کے لیے آپ چوٹی سر کرنے جا رہے ہیں کوئی احتیاطی تدابیر جو آپ فالو کرنے والے ہیں اس میں جو ہے ویڈاٹ آکسیجن کا ملپ یہ ہے کہ آپ کو ملپ پہ اکلمٹائز ہونا پڑتا ہے اس پہاڑ کے اندر جیسے کہ ابھی ہم پروفیشنل ہیں تو ابھی اس سال ہی میں نے براڈ پیک آٹھ ہزار سینٹالیس سمیٹ کیا ننگا پربت آٹم نے فس آٹم ہے پھر میں نے سمیٹ کیا تو آٹھ ہزار کے اوپر جو ہے میں دو دفر نکلا ہوں اسی سمر میں تو اس طرح ہماری اکلمٹائز ہوتی ہے مونٹین کے اوپر تو جا جا کے مطلب آپ کو اکلمٹائز ہونا پڑتا ہے پھر اس پہاڑ سے گل ملنا پڑتا ہے پھر جا کے آپ کامیاب ہو جاتے ہیں اگر آپ ڈائریکلی آپ یہاں کے کوئی اسلام آباد کا یا کہیں کا بھی کوئی ہمارے ایریاز کا کوئی بندہ بھی ہو وہ ڈائریک جو ہے پہاڑ کے اوپر جائے تو وہ تو بہت مسئلہ ہوگا اس کے لئے ٹھیک ہے اچھا سر ایک بار پھر میں ناظرین کو بتائیں کہ آکسیجن سیلنڈر کے بغیر جو ہیں وہ آپ ہی چھوٹی سر کرنے والے ہیں آپ نے فرمایا سر کہ صوبائی حکومت نے آپ سے کوئی تعاون نہیں کیا اس بارے میں آپ کیا کہیں گے اس میں جو صوبائی حکومت نے میرے اس مشن میں جو بڑا مسئلہ پیدا کیا وہ میرا گلہ شکوا یہ ہے کہ ان کو جو ہے جب میں ننگا پربت سمیٹ کر کے آیا تو میرے ساتھ جو ابھی میرے ساتھ جا رہا ہے سپین کا میرا کلائنٹ سے کلائمنگ پارٹنر ہے تو وہ بھی ساتھ تھا تو ایک اٹلی کا سمون مورے بھی میرے ساتھ تھا اسی میفل میں سیم صاحب کی میفل میں ہم سارے بیٹھے ہوئے تھے تو اس وقت اس نے میرے ساتھ وعدہ کیا بھائی علیہ ساتھ پارہ کو ہم سپونسر کریں گے اس کو یہ بات نہیں کہنی چاہیے تھی اب انہوں نے اس بات کو تو کل میرے ساتھ انہوں نے کہا کہ بھائی اکتالیس بھائیلیس آزار ڈالر جو ہے ادھر کی کمپنیاں سپونسر کر رہے ہیں آپ کو تو اکیس بھائیس آزار ڈالر جو ہے آپ کو وہ آپ کی صوبائی حکمات دے گی تو میں نے ان کو کہا کہ یہ بات انہوں نے کی ہے تو یہ عملی کام نہیں کرتے ہیں اس کو پر تو انہوں نے کہا کہ ان کو ڈاؤٹ سا ہو گیا کہ یہ علیہ ساتھ پارہ جو ہے ملپ پیسے اس کو ملے ہیں اور ہمیں شیئر نہیں کر رہے ہیں تو میرا گلہ شکوا گورنمنٹ سے یہ ہے کہ آپ کو یہ ملپ میرے ساتھ یہ پرومیس یا وعدہ جبکہ میرے ساتھ کلائنٹس بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پہ یہ وعدہ میرے ساتھ نہیں کرنے چاہیے تھے جب آپ کو آپ نے جب کلائنٹس بیٹھے ہوئے ہیں میرے ساتھ آپ نے وعدہ کیا اور ابھی وہ مجھے کہہ رہے ہیں کہ آپ کو سپونسر ملا ہے اور ان کو شک شبہ پڑ گیا تو جب میں اس پرپوزل کو لے کے انہوں نے مجھے ادھر سے کال دی بھائی آپ کو سپونسر مل رہا ہے آپ اپنے سیم سے رابطہ کریں جب سیم سے رابطہ کرنے میں گلگت میں گیا تو ایک دو دن تو مجھے اس کے آفیس تک اندر بھیجا نہیں گیا کہ مجھے وہاں پہ ملپ اس کے آفیس کے چکر کٹنے پڑے اور لاسٹ میں جب کھلی کچری ہوئی سیم صاحب کی تو میں کھلی کچری میں اس کے پاس کیا اور میں نے کہا کہ یہ آپ نے میرے ساتھ وعدہ کیا ہے اور ابھی میرے جو کلائنٹس جو ہے یہ میرے ایکسپیڈیکشن کے لیے بہت بڑا مسئلہ بنا ہے میرے لیے تو میں نے کہا کہ یہ پرپوزل آپ کے پاس لے کہایا ہوں ایک بائیلیس تیر تالیس ہزار ڈالر جو ہے انہوں نے مجھے سپونسر کیا ہے تو اکیس ہزار کا مجھے اکیس بائیس ہزار ڈالر کا جو ہے مجھے تارگیٹ دیا ہے تو یہ میں آپ کے پاس لے کہا ہے تو سیم صاحب نے مجھے کہا کہ اگر ہم آپ کو اکیس بائیلیس ڈالر جو ہے آپ کے بجائے کسی سکول کو یا ہسپٹال کو ہم کیوں نہیں دے رہے تو یہ حال ہے ہمارے گورنمنٹ کا کیونکہ ایک میری لائف کا سب سے بڑا یہ چیلنج ہے میرے لیے ایک مشن ہے مجھے ابھی اس ٹائم میں ایزی ہونا چاہیے مجھے ملک ایزی فیل ہو کے میں اس مونٹین پر جاؤں نہ کہ یہ جو ہے ہمیں اس طرح کے مشکلات جو ہے ہمیں پیدا کرتے ہیں تو میری گورنمنٹ اپنے جو ہے گلگت بلدستان کے وزیرالہ سے یہ شکوہ ہے کہ شکوہ یہ ہے کہ آپ پیسے نہیں دیا اس کا شکوہ مجھے نہیں ہے آپ کو یہ پرومیس میرے ساتھ نہیں کرنا چاہیے تھا اب جب آپ نے پرومیس میرے ساتھ کیا تو مجھے یہ ڈیفکلٹیز جو ہے بڑھ گئی یہ مسئلہ ہے اس میں جو صوبائی حکومان نے میرے اس مشن میں جو بڑا مسئلہ پیدا کیا میرا گلہ شکوہ یہ ہے کہ ان کو جو ہے جب میں ننگا پربت سمیٹ کر کے آیا تو میرے ساتھ جو ابھی میرے ساتھ جا رہا ہے الیکچکون سپین کا میرا کلائنٹ سے کلائمنگ پارٹنر ہے تو وہ بھی ساتھ تھا تو ایک اٹلی کا سمون مورے بھی میرے ساتھ تھا اسی میفل میں سیم صاحب کی میفل میں ہم سارے بیٹھے ہوئے تھے تو اس وقت اس نے میرے ساتھ وعدہ کیا بھائی علیہ ساتھ پارہ کو ہم سپونسر کریں گے اس کو یہ بات نہیں کہنی چاہیے تھی اب انہوں نے اس بات کو اب کل میرے ساتھ انہوں نے کہا کہ بھائی اکتالیس بھائیلیس آزار ڈالر جو ہے ادھر کی کمپنیاں سپونسر کر رہے ہیں آپ کو تو اکیس بھائیس آزار ڈالر جو ہے آپ کو وہ آپ کی صوبائی حکمات دے گی تو میں نے ان کو کہا کہ یہ بات انہوں نے کی ہے تو یہ عملی کام نہیں کرتے ہیں اس کو پر تو انہوں نے کہا کہ ان کو ڈاؤٹ سا ہو گیا کہ یہ علیہ ساتھ پارہ جو ہے ملپ پیسے اس کو ملے ہیں اور ہمیں شیئر نہیں کر رہے ہیں تو میرا گلہ شکوا گورنمنٹ سے یہ ہے کہ آپ کو یہ ملپ میرے ساتھ یہ پرومیس یا وعدہ جبکہ میرے ساتھ کلائنٹس بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پہ یہ وعدہ میرے ساتھ نہیں کرنے چاہیے تھے جب آپ کو آپ نے جب کلائنٹس بیٹھے ہوئے ہیں میرے ساتھ آپ نے وعدہ کیا اور ابھی وہ مجھے کہہ رہے ہیں کہ آپ کو سپونسر ملا ہے اور ان کو شک شبہ پڑ گیا تو جب میں اس پرپوزل کو لے کے انہوں نے مجھے ادھر سے کال دی بھائی آپ کو سپونسر مل رہا ہے آپ اپنے سیم سے رابطہ کریں جب سیم سے رابطہ کرنے میں گلگت میں گیا تو ایک دو دن تو مجھے اس کے آفیس تک اندر بھیجا نہیں گیا کہ مجھے وہاں پہ ملپ اس کے آفیس کے چکر کٹنے پڑے اور لاست میں جب کھلی کچری ہوئی سیم صاحب کی تو میں کھلی کچری میں اس کے پاس گیا اور میں نے کہا کہ یہ آپ نے میرے ساتھ وعدہ کیا ہے اور ابھی میرے جو کلائنٹس جو ہے یہ میرے ایکسپیڈیشن کے لیے بہت بڑا مسئلہ بنا ہے میرے لیے تو میں نے کہا کہ یہ پرپوزل آپ کے پاس لے کہا ہوں ایک بائیلیس تیر تالیس ہزار ڈالر جو ہے انہوں نے مجھے سپونسر کیا ہے تو اکیس ہزار کا مجھے اکیس بائیس ہزار ڈالر کا جو ہے مجھے تارگیٹ دیا ہے تو یہ میں آپ کے پاس لے کہا ہے تو سیم صاحب نے مجھے کہا کہ اگر ہم آپ کو اکیس بائیلیس ڈالر جو ہے آپ کے بجائے کسی سکول کو یا ہسپٹال کو ہم کیوں نہیں دے رہے تو یہ حال ہے ہمارے گورنمنٹ کا کیونکہ ایک میری لائف کا سب سے بڑا یہ چیلنج ہے میرے لیے ایک مشن ہے مجھے ابھی اس ٹائم میں ایزی ہونا چاہیے مجھے ملہب ایزی فیل ہو کے میں اس مونٹین پر جاؤں نہ کہ یہ جو ہے ہمیں اس طرح کے مشکلات جو ہے ہمیں پیدا کرتے ہیں تو میری گورنمنٹ اپنے جو ہے گلگر بلدستان کے وزرالہ سے یہ شکوہ ہے کہ شکوہ یہ ہے کہ آپ پیسے نہیں دیا اس کا شکوہ مجھے نہیں ہے آپ کو یہ پرومیس میرے ساتھ نہیں کرنا چاہیے تھا اب جب آپ نے پرومیس میرے ساتھ کیا تو مجھے یہ ڈیفکلٹیز جو ہے بڑھ گئی یہ مسئلہ ہے یقینی طور پر حوصلہ افضائی کرنی چاہیے تھی اور وشیو آل دی بیسٹ تاکہ آپ چوٹی زلدی زلدی سر کر پاکستان کا نام روشن ہو بہت شکریہ محمد علی ساتھ پارسا